ارشد شریف قتل کیس ارشد شریف قتل کیس آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں خصوصی جی آئی ٹی آپ کا بیان گھر جا کر ریکارڈ کرے گی ارشد شریف کی دکھی واردہ کی بیٹے کی قتل کی ایف آئی آر کے لیے سپریم کوٹ میں درخواست دہشت گردی کی دفاعات کے ساتھ ایف آئی ایت درج کرنے کی استدعہ موقف اپنایا کہ ارشد شریف کا قتل دہشت گردی ہے سازش کے تحت قتل کیا گیا تحریک ادم اعتماد کے بعد سخت نتائش کی دھمکیاں دی گئیں ایلیا جویریا صدیق نے بور سے گفتگو میں کہا پہلے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اب اس قد نوٹس کیس چل رہا ہے یہ انصاف کی طرف پہلا قدم ہے ملکی مسائل کا واحد حل فوری شفاف انتخابات ہیں کارکنان تیاری کریں کپتان ڈٹ گئے فیصل آباد کے رکی نے اسمبلی سے ملاقات میں امران خان نے کہا پی ڈی ایم انتخابات سے فرار ہو کر ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے آرکین نے اسمبلی تحلیل کے حوالے سے امران خان کے موقف کی مکمل تاہیت کی کہا نشستیں امران خان کی امانت ہیں جب کہیں گے اسمبلیاں چھوڑ دیں گے شہباز سرکار معیشہ چلانے میں فیل قرضوں کی ادائیگی درد سر بن گئی وائلڈ بینک کی خوفناک رپورٹ میں انکشاف کہا پاکستان نے قرضے اکیز غیر ملکی ذرائع سے لے رکھے ہیں قرضوں کی موقع ادائیگیوں کے سمجھوں پہ سخت شرائق پر ہوئے ہیں شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو ملک کی یاد ستانے لگی سلمان شہباز برطانیہ میں جلاوطنی ختم کر کے وطن واپس لوانہ عمرہ کرنے سعودی عرب پہنچ گئے ہفتے کو پاکستان پہنچیں گے اہلیو اور بچوں کے حمرہ پاکستان آئیں گے 2018 کے عام انتقابات سے قبل نئے مقدمات بننے پر لندن چلے گئے تھے جان کو خطرہ ہے لیکن اس ملک میں آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کو جان دینی ہوتی ہے دیسے عشر شریف شہید صاحب نے دی اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہوتا لاؤ ہے ڈبل جی پیڈی کا جی آپ ایک مدر پر دو ایفائر نہیں کاٹ سکتے مگر ہم دو ایفائروں پر کیا دکھی ہوں کیا کیا ہوں سواتی صاحب کی ایک مدر پر پچاس کاٹ دیں لیکن اس دفعہ قوم جاگ چکی ہے یہ ایک ہے بات اگر دیکھیں تو اگر پوری قوم جاگ گئی ہے عشر شریف صاحب شہید ہو گئے بس لیکن ان کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں جو لوگ جس طرح نکلے ہیں اور آج بھی صحیح چلے سو ایک سو موٹو ہوا ہم نہ بکیں گے نہ ہم جھکیں گے نہ ہم دریں گے یہ پلکل تہہ حقیقی صحافت کرتے رہے ہیں ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے ہم حقیقی صحافت کا بول نیوز حقیقی صحافت کا عالم بردار ہر چیلنج ہر مشکل کے سامنے بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا بول نے ہمیشہ حقیقی صحافت کا پرچار کیا عوام کو حق اور سچ دکھایا سائفر سے حقیقی آزادی ماش تک بول کبھی جھکا نہیں بول کبھی بکا نہیں بول عوام کی دعاوں کا طلب کار بول نیوز کی سینئر انکر پرسن عمران ریاض خان کا ویزا منسوک کر دیا گیا چند دن پہلے بھی ویزا رکوایا گیا اسی طریقے سے عشر شریف کا دبائی ویزا منسوک اور رکوایا گیا تھا عمران ریاض کا ٹویٹ کہتے ہیں بول نیوز پر کچھ لوگوں کو نکالنے کے لیے دباؤ ہے بول نیوز دباؤ کے باوجود ڈٹا ہوا ہے آن لائن کمیٹی سکینڈل بیالیس کروڑ کا فروڈ کرنے والی خاتون روپوش کراچی کی رہائشی خاتون نے فون بھی بند کر دیا صدرہ امید نے کہا دھمکیا میں اس کالز نامعلوم افراد سے موصول ہو رہی ہیں حفاظت کے لیے گھر تبدیل کیا خاتون نے تحفظ کے لیے عدالت سے بھی رجوع کر رکھا ہے سن سرکار کی نا اہلی گندم کی ہزاروں بوریاں خراب ہونے کا انکشاف لارکانہ سکھر اور قیرپور میں لاکھوں ٹن گندم کالی پڑ گئے بارش کے پانی سے شدید نقصان پہنچا کروڑوں کا نقصان ہوا آسٹریلیا کے مورنس لبوشین ٹیسٹ رینکنگ میں ٹاپ پر ہموطن سٹیف سمیت کی دوسری پوزیشن نئی رینکنگ میں بابر آزم کی ایک درجہ تنزلی دیکھ درجہ ترقی تیسرے نمبر پر آگئے والنگ میں پیٹکوینس کا پہلا نمبر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاریخ میں پہلی بار امران خان آصف علی زرداری شہباز شریف مریم نواز مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ جنگ آ رہے ہیں صرف بول پر